میں تو یہ چاہوں گا کہ میرے اور چاکر کے درمیان آپ غیر جانب دار رہیں میں خود اسی الجن میں ہوں ویسے میں مرزا شاہ حسین کے فرمان کی مطابق یہاں آئے تھا مرزا شاہ حسین کو تو آپ صحیح صورت حال بتا سکتے ہیں اوزتا ہے چاہوں نے کوئی غلط فہمی پیدا کر دی ہو لیکن آپ تو صحیح صورت حال سے آگاہ ہیں میں کوشش کروں گا کہ مرزا شاہ حسین کو صحیح صورت حال سمجھا سکوں اور مجھے یہ احساس ہے کہ یہ آپ کا نیچی اور بالکل ذاتی معاملہ ہے میں خود بھی واپس کوچ کر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کیسی ہو بیٹی بس ٹھیک ہوں بابا تقدیر کا لکھا پورا ہوا ہاں مجھے یہاں پہنچ کے یہ معلوم ہوا کہ چاکر اور بیورک کے تعلقات کشیدہ آپ نے درست سنا ہے بابا شاہ کٹی کی قتل کے بعد ان کے تعلقات ختم نہیں سمجھے کچھ گورہام کی باتوں سے اور کچھ تمہارے حالات سے آگاہی کی بات دیں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اگر وہ اپنی آگ خود ہی بچھا لے تو بہتر ہے میں واپس جانے کی سوچ رہا ہوں اگر تم اپنے بابا کے اس فیصلے کو درست سمجھتی ہو کہ وہ واپس جا رہے ہیں ان حالات میں اس فیصلے کو درست سمجھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے میرے اور چاکر کے درمیان شدید اختلافات ہیں بلکہ عزت اور زلط کا سوال ہے مگر میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ اپنی آنا کو اپنے ساتھیوں کی بقا پر ترجی دوں چاہے سازش کو ختم کرنے کے لیے مجھے چاہ کر کے درباری کیوں نہ جانا پڑے مجھے اس وقت یہاں پا کر آپ یہ نہ سمجھیں میں جھک گیا ہوں تو پھر کیوں ہوئے ہو میں آپ کو آنے والے خطرے کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کھلکا مت کرو کھلکا صدار میر گوارام زنو کو اپنے جان میں پھانسنے میں کامیاب ہو گیا ہے صبح جب آپ تبلے جنگ بجائیں گے تو زنو آپ کے ساتھ نہیں دے گا بلکہ واپس کندہ ہر چلا جائے گا نائے یہ نہیں ہو سکتا اگر حاکم اپنے بازوں سے اس طرح آزاد ہو جائیں تو سلطنتوں کے نظام درم برم ہو جائیں سردار یہ ہو چکا ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں بیبر مر سکتا ہے لیکن آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا اگر یہ سچ ہے بھی تو بھی اس کی تلا دینے تم کیوں آئے ہو کیا تمہیں اپنے بارے میں چاکر خان کا قول یاد نہیں رہا اس لیے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اس لیے میں آپ کو آگا کرنا ضروری سمجھتا ہوں رہی میری اور آپ کی بات تو اس کا فیصلہ وقت کرے گا بہت بڑا کیا ہے سنو بہت بڑا کیا ہے کہ اب ایک اور شکست میرا مقدر بن جائے گی نہیں اس بار فتح آپ کے دروازے پر دست تک دے گی امیر زنوبی اس جنگ میں آپ کے ساتھ دے گا یہ کسی ہو سکتا بھی تو تم کر رہے تھے کہ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں آپ سکتا بھی جن بجوائیں موسیقی 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 میور کیا ہوا امیر کیا ہوا چوئے حیدر کیا ہوا حیدر کو کیا ہوا حیدر کو حیدر کو گوہرام گوہراموں کے ساتھ انہیں ٹتل کرنا رہا حیدر 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 امیر میں نے اس سے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھی انہوں نے مجھے مرداز سمجھ کر چھوڑ دیا حیدر کو ماتھا راؤں گوہراموں میں اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا سب تک میری تلوار گوہرام سے اپنے حیدر کا انتقام نہ دے تم لے جنگ بجا دیا جائے بابا جان بہت کچھ کر لینا ممکن تھارا مین بیٹا مگر ہم چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کے عصیر ہو گئے اب شعور کی تمام وضاحتیں ہو چکے کاش کاش ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیتے بابا جان آپ امید تو رکھیں کہ یہ سب کچھ پھر ہی اب جا ہو جائے گا امید کے قیام کی صورتیں ہمیشہ اضافی ہوتی ہیں اس لئے ہر انسان ہمیشہ پر امید بھی رہتا ہے اور نا امید بھی جب رنگ کے اندر رنگ اور پرچھائیں کے اندر پرچھائیں آ جاتی ہے تو خود کو سنبھال کر نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جو شخص زندگی بھر فریب کھاتا رہو مستقبل کارے پر اسے مستقبل کہاں مل سکتا ہے پھر بھی ایک بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے زندگی یا تم نے گزارنی ہے میں نے جو وقت گزارا وہ اپنے ساتھ ہوئے جا رہا شردار سورج وروی بونے کوئے اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں بس ہمیں ڈوبتے سورج کی حسن لاشاری ہم سب خسارے کی طرف لوٹ جانے والے ہیں جب تک حق کو سبر کے ساتھ نہ پہچانا جائے یا پستگی دھوب کے رنگ کو کچھا کر دیتی ہے روشنی کی ٹنٹماٹ سے اندھیرہ ہی پھیلتا ہے ہم سب تھوڑی روشنیوں کے مارے ہوئے تھے اس لیے زیادہ ہی بھٹک گئے موڑی ہے موسیقی 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 آت میں سے کچھ میرے بزرگ اور کچھ میرے بھائی ہیں جو میرے یا میرے بھائیوں کے ہاتھوں مارے گئے جب قوموں پر زوال آتا ہے تو لوگوں کی عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں اور وہ انہی پتھروں سے ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں آپ جو جا چکے ہیں اور ہم جو جانے والے ہیں سب انہی پتھروں کے زخم خردہ ہیں میں اس سناٹے میں اپنے اطراف کی آواز روشن کر رہا ہوں میرا وجود شاید اس زمین کا حصہ نہ بن سکے لیکن مجھے اس کی تاریخ سے الگ نہیں کیا جا سکے گا کاش میری آواز آئندہ نسلوں کے لیے مشل کی طرح جلتی رہے بس بیٹے دعا کرو ہم مومیشہ کی طرح ایک ہو جائے ہاں بابا جنگ ہمارے نوجانوں کھا چکی ہے اور اب ریان بھی کیا ہوا دیان کو آپ کو معلوم نہیں بابا کچھ دن ہوئے ریان گھوڑے سے گر کے مر گئے اچھا بابا اب ہم چلتے ہیں اللہ یمان اللہ یمان بیٹی نزو بیٹی نزو بیٹی نزو بیٹی نزو بیٹی نزو 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 موسیقی